رحمان الرحیم پشاپ کے اندر انفیکشن پشاپ کے بعد قطروں کا آنا پشاپ کے بعد قطرے کیوں آتے ہیں سادہ پانی کے پشاپ کے قطرے آتے ہیں بعض اوقات منی کے قطرے آتے ہیں جس کو ہم مزی بھی بولتے ہیں جڑیان کی علامت ہے سوزاک کی علامت ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یورن کے اندر یورنیر ٹریک انفیکشن ہے یا ہمارے پروسٹیٹ کے اندر انفیکشن کا ایشو ہے یہ کس وجہ سے آتے ہیں اس کی احتیاط کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اور کون کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں جو جگہ جگہ سے میڈیسن کھاتے ہیں لیکن ان کی تشخیص ٹھیک نہیں ہوتی کہ جو پشاپ کے بعد قطرے آتے کیوں ہیں اور پشاپ کے بعد جو قطرے آنا بند کیسے ہوتے ہیں اس کے لیے میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نسخہ اور ایک ایسا فروٹ جو انتہائی سستا اور الحمدللہ اس کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ میں نے اپنے پیشنٹ میں دیکھا ہے جو نوجوان آج کل کے لڑکے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں پشاپ کرتے ہیں تو اس کے بعد مزی کا آ جانا منی کا آ جانا یا اس کے بعد ساتھا ڈراؤپس آ جانا یا پشاپ کے بعد تھوڑے تھوڑے قطرے آنا جس کی وجہ سے نماز نہیں پ� جاتی جس کی وجہ سے دن بے دن بچے کمزور ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے کیوں ہوتے ہیں اور اس کا کنٹرول کیا ہے انشاءاللہ پوری ویڈیو میں ڈیٹیئر کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے گے پریس آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں پشاپ کو قطرے ایکچلی ہوتا کیا ہے کہ آج کل کے نوجوان لڑکوں میں سب سے زیادہ موبائل کا استعمال جس کی وجہ سے موبائل کے بیجہ استعمال کی وجہ سے بچوں کے اندر جو حوص ہوتی ہے جو سیکسول پاور ہوتی ہے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنے آپ میں کنٹرول رہنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا پروسٹیٹ ویک ہے آپ کا مسانہ کمزور ہے آپ کا یورنی بیگ کمزور ہے یا اس کے اندر کسی قسم کی انفیکشن ہو جائے تو ہم اس انفیکشن کو کنٹرول نہیں کرتے اور وہ انفیکشن آہستہ 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 بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور انفیکشن کی وجہ سے پشاپ کے بعد قطروں کا آنا ممولی بن جاتا ہے جس کو ہم پنجابی میں یا اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ مسانے کے اندر سوجش کا ہو جانا اس کی وجہ سے پشاپ کے قطرے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ گرم چیزوں کا مرگن مسالوں کا فاسٹ فوڈ کا آج کل بچے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پشاپ کے بعد قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی احتیاط کیا ہے اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مرگن گزائیں ختم کرنی ہے آپ نے آئیلی چیزیں کم کر دینی ہے بالکل آپ نے آئیلی چیزیں نہیں کھانی فاسٹ فوڈ سے اجتناب کرنا ہے اور ممکن ہو سکے جو آج کی جنگ جنریشن ہے موبائل کا انٹرنیٹ کا یوز مکمل طور پر بند نہ بھی کریں لیکن اس کو انتہائی کام کر دیں اور اس کے اوپر جو ان ناؤن ویڈیو ہوتی ہیں ان کو دیکھنے سے گریز کریں موبائل ہماری ورکنگ کے لیے ہے تو اس کو ورکنگ کے لیے ایوز کریں اگر آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ بہت زیادہ افاقار فائدہ حاصل کریں گے اس کے نقصانات کیا ہے اگر آپ کو جنگ ایج میں جو پشاپ کا ڈیورن ڈراؤپس آنا شروع ہو گئے منی کے قطرے آنا شروع ہو گئے تو آپ کا جو ڈیورن بیگ ہے وہ دن بے دن ویک ہوتا جائے گا آپ سیکسول پاور آپ کی کام ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ دن بے دن ویک ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی ہڈیوں کے اندر درد آنا شروع ہو جائے گا اور آپ اپنی آنے والی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے نہیں کریں گے اگر کدانا کاستہ آپ میں ایسی جو بھی میری ویڈیو سن رہا کسی کو ایسا ایشو ہے تو اللہ پاک نے ایک بہت زبردست فروٹ جو آج کل پاکستان میں تو اویلیبل ہے میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی دیکھنے والوں کے پاس موجود ہو جس کو ہم پنجابی میں میٹھے بولتے ہیں وہ میٹھے اتنی زبردست چیز ہے اگر آپ کو پشاپ کے بعد قطروں کا منی کا آنے کا معاملہ آپ کے پاس پیش آ رہا ہے تو آپ نے آٹھ سے دس جو وہ ہوتے میٹھے ہیں وہ آپ نے اس کو سک کرنا ہے چوسنا ہے آپ نے نیور اس کا کبھی بھی جوس نہیں پینا آپ نے اس کو ایز فروٹ کھانا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بہترین نسخہ جواب کو میں بتاتا چلوں آپ نے موسلی انڈیا کی دو سو گرام لے لینی ہے بادام آپ نے اس کے ساتھ پچاس گرام مشریہ آپ نے پچاس گرام اس کے ساتھ ثابت اسکبول آپ نے پچاس گرام لے لینا ہے اور لاجونتی آپ نے پچاس گرام ان ساری چیزوں کو پیس کر آپ نے ایک صفوف کی شکل تیار کر لینی ہے آدھا چمہ صبح آدھا شام تھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور اس کے ساتھ احتیاط ضرور کریں کھانے پینے کی چیزوں میں آپ مرگن مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں ان نسخوں پر عمل کریں پانی کا استعمال ہو سکے تو بہت زیادہ کریں کیونکہ جب آپ کے یورن کے اندر انفیکشن ہوتی ہے تو اگر آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تو بار بار پشاہ پانی کی وجہ سے آپ کی وہ انفیکشن کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی پانی کا استعمال انتہائی آپ کے لئے فائدہ مند ہے